مکزوم توفان ایک سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی اس کی سپیڈ ہونے والی ہے جس توفان جو ٹکرائے گا تو کیا وہاں پر حالات ہوں گے اس پر لگاتار نظر بنی ہوئی ہے کیونکہ کسی بھی وقت یہ ٹکراب ہو سکتا ہے ایک سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار اس کی بتائی جا رہی ہے مکزوم توفان سے جڑی اس وقت کی سب سے بڑی خبر سب سے بڑی جانکاری آپ تک پہنچا رہے ہیں توفان کی وجہ سے پہلے ہی وہاں پر آہکار مچا ہوا ہے آندھ پردیش کے باپٹلا سے ہمارے سیوگی امیت اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امیت پانڈے کا سیدھا میں رکھ کرتی ہوں ان کے پاس کیا جانکاری ہے سیدھا ان کے پاس چلتے ہیں امیت کہاں موجود ہے آپ کیا تیاریاں کی جاری ہیں ہمارے تصویروں میں دکھائیے دیکھیں اس وقت ہم آندھ پردیش کے تٹی علاقے میں موجود ہے باپٹلا میں موجود ہے دو گھنٹے بہت یہاں پر مہتپون ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ NDRF بچاؤ ڈل کے جو کمانڈنگ کیم کیم کیا آفیسر ہے وہ موجود ہے دو گھنٹے کیوں مہتپون ہے نیوز ایٹین انڈیا پر یہ آپ سنیے اور سائیکلون مشانگ کو لے کر دو گھنٹے کیوں ہے مہتپون ہے چونکہ اس دوران کافی پیل اکھڑ سکتے ہیں اور مکانوں کی چھتے ہیں جو کچھے مکان ہیں جو کچھے مکان ہیں یا کوئی ہورڈنگ یا بورڈنگ لگی وہ اُلکے آ سکتی ہے اسی لئے اندر رہے نا پیٹر لوگوں کو کیا عام جن کو آپ لوگ کیا ایڈوائز کر رہے ہیں یہ آلڈی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اندر رہے اور باہر نہ نکلیں جیسے ہی دوخان ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد باہر نکل سکتے ہیں دو گھنٹے میں کیا پرشتی بند سکتی ہے جو آپ ایک سکن کر رہے تھے ابھی ہوا کی گتی بڑھ جائے گی اور یہ ایک سوپل میٹر تک جا سکتی ہے اس سے بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے اسی لئے یہ ہوا کی گتی سے بندنے کی وجہ سے لوگوں پر اندر ہی رہنا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اینڈی آر ایف کی ایٹیم تھی لگاتار اس طریقے سے گشت لگا رہی ہے اب ذرا ایک اور چیز انکتہ آپ یہ دیکھئے تٹیا علاقہ ہے یہ پورا دو پرستتی آگلے دو گھٹے میں اتپن ہو سکتی ہے سائیکلون مچونگ جو آپ سے تھوڑی دیر میں یہاں پر ہٹ کرے گا یا تو اسی تٹ سے لگتے ہوئے یا کوسٹل لائن سے لگتے ہوئے آگے وہ اڑیسا کی ہو رہے گا یا پھر کوسٹل لائن کو ہٹ کر کے وہاں پردیشنے یہاں پر اندرونی علاقہ میں آئے گا تو اسی چیز کو انہی پرستتیوں کو یا بچاو دلکیٹی میں چاہے ناشنل ڈیزاسٹر ریلی فورس ہو چاہے سٹیٹ ڈیزاسٹر ریلی فورس ہو سب یہاں پر لگی ہوئی ہیں اور سب کے لیے اگلے دو گھنٹے کا ایک ایک پل بہت مہتفون ہے اور اسی کے دوران اسی کے لیے سب نے یہاں پر اپنی یہ تناتی کیے سب اپنی نظر یہاں پر کرائے ہوئے ہیں بلکل آمد آپ بھی وہاں بہت سافدھانی کے ساتھ ہمیں ریپورٹ بھیجے اور اپنا خیال رکھے فلال شکریہ آپ کا جانکاری ہم تک پہنچانی کے لیے بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ بنگال کے کھاڑی سے اٹھے مگزم توفان نے تباہی مچانی بھی شروع کر دی ہے چینائی اور آندھ پردیش کے کئی شہروں کی تصویر آپ کے چلویزن سکرین پر ہے جا پر تیز ہواوں نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے بارش کے بعد کئی علاقے جلمگ نے دکھائی دے رہے ہیں سمندر میں لہروں نے زور پکڑا ہوا ہے لوگوں سے تٹ کے نزدیک نئی جانے کی ہدایت بھی دی جا رہی ہے اور آلم یہ ہے کہ لوگ گھروں میں رہنے کو مجبور دکھائی دے رہے ہیں یہ چھے تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے آپ یہ تصویریں دیکھئے جہاں پر تفان سے پہلے کس طریقے کی تباہی مچ چکی ہے جب یہ تفان تٹ سے ٹکرائے گا تو پھر کیا حالات ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہوگی